جی اقرار الہسن جی میں کچھ آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کیا آپ جواب دیں گے مجھے ہر سوال کا جواب مل جائے گا اور میں اقرار الہسن جی کیا آپ حق خطیب کے استانے پر گئے تھے میں کل اس کے استانے پر گیا تھا کہ آپ حق خطیب کے استانے پر آگر کیوں گئے تھے کیا وجہ تھی اقرار الہسن جی لوگوں کو بے وقوف بنا رکھا ہے دین کے نام پر تو آپ کو وہاں پہ جا کے کیا پتہ چلا ہے اقرار الہسن جی حق خطیب کیا ولی ہے کوئی لاحقہ ولی نہیں ہے خود تسلیم کر لیا اور اس کے استانے پہ جا کے آپ نے کیا 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 اکرار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کھل کے ذرا بتائیں نا ہم نے وہاں جا کر اسے بنقاب کیا ہم نے بتایا اور آپ کو اس کے بارے میں کیا کیا پتا چلا کہ یہ کیا کیا پڑھ سکتا ہے یہ بسم اللہ بھی صحیح ادا نہیں کر سکتا وہاں پہ آپ کو کون کون سے لوگ جانتے تھے اکرار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حق خطیب کے ساتھ رہتے ہیں کیمرامین بھی جانتے تھے آڈیو انجینئرز بھی جانتے تھے اس کے چیلے بھی جانتے تھے اکرار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی حق خطیب نے وہاں پہ آپ کو آخر کیا کیا کر کے دکھایا اس نے کرتب دکھایا اور وہی کرتب جو پانچ بار یہ پہلے کر چکا ہے مطلب اس نے کیسے کرتب دکھایا اور اس نے کیا کیا اس کے بعد یہ کہاں چلا گیا اور کیا ہوا مریض لے کر گئے تھے اس کی آستانی تو پھر آخ خطیب نے آپ کے مریضوں کو دیکھ کہ اقرار اللہ سنجی آخر کیا کہا آپ کے ایکٹرز کو ہم مریض نہیں مانتے اقرار اللہ سنجی جو اس کے بندے وہاں پڑھتے وہ آپ کو کیا کیا بتا رہے تھے کہ یہاں کون کون سے شخص آتے ہیں فلاں مسلک کا شخص آ گیا فلاں مذہب کا شخص آیا اور وہاں پہ آپ کے ساتھ کیا کیا صلوق ہوا اقرار اللہ سنجی ذرا مجھے صاف صاف بتا دیں ہمیں گالیاں پڑھی ہمیں دھکے ملے ہم نے بہت سے الزامات سہیں مطلب وہاں پہ آپ کے اوپر کیا کیا الزام لگائے گئے اقرار اللہ سنجی ذرا بتا دیں ہمیں ایجنٹ کہتا رہا کہتا رہا کہ ہم نے پیسے لیے اقرار اللہ سنجی اب آپ نے کیا سوچا اب آپ اگلا قدم کیا اٹھائیں گے کیا کریں گے ایک مرتبہ پھر حق خطیب کے آستانوں پر جائیں گے اور حق خطیب کے آستانے پہ اقرار اللہ سنجی کون کون سے اور کیسے مریض جاتے ہیں جنہیں زندگی نے پہلے ہی بہت ساری تکالیف دے رکھی ہیں مطلب کون سی بیماری والے مریض جاتے ہیں حق خطیب کے آستانے پہ اقرار اللہ سنجی بتائیں مجھے جو کینسر جیسی موزی امراض میں مبتلا ہے جو گردوں کی امراض میں مبتلا ہے وہاں جا کے ان مریضوں کے ساتھ اقرار اللہ سنجی کیا ہونے لگ جاتے ہیں پھر مزید لوٹنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ان لوگوں کو اس نے لوٹ ہے آپ ان لوگوں کو اب کیا دلواؤ گے ان تمام لوگوں کو انصاف دلائیں گے آپ کس نیت سے اس کے آستانے پر گئے اور کیا سوچ کر گئے مجھے بتائیں جرت سے حمد سے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر حق خطیب کا آستان آخر کس لیے کھلا ہوا ہے اقرار اللہ سنجی آپ کے نظر میں لنگر کے نام پر ان تمام غریبوں اور مریضوں سے پیسے بٹورنے کے لیے اور یہ شخص کس کس چیز کی نمائندگی نہیں کرتا ذرا سب کو بتائیں دین اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا یہ شخص ختم نبوت کے مقصد کی نمائندگی نہیں کرتا یہ جو جیلی پیر ہوتے ہیں یہ ہماری نمائندگی کرتے ہیں اقرار اللہ سنجی یہ لوگ ہماری نمائندگی نہیں کرتے اقرار اللہ سنجی جو پھر آپ سوچ کے گئے تھے تو آپ کا ومیشن پورا ہو گیا کیا آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ باپ کا کون کون ساتھ دے اور آپ باپ کی درخواست کس کس سے ہوگی اب میری آپ سب سے درخواست ہوگی